لائبریڈی سے فراغت پر ہم لوگ سیدھے شاہ زندہ کے قبرستان پہنچے یہ جگہ ایک پہاڑی پر واقع ہے باہر لکڑی کا منقش گیٹ ہے جس پر لکھا ہوا ہے عجلو بالصلاح قبل الفوت عجلو بالتوبہ قبل الموت یعنی نماز جلدی ادا کرو قضا ہونے سے پہلے توبہ میں جلدی کرو موت سے پہلے دروازے کے باہر ایک مسجد بنی ہوئی ہے جس کو روسیوں نے شراب خانہ بنایا ہوا تھا اب اس میں صفائی کر کے اس میں نماز کا اجراء کر دیا گیا ہے بڑے دروازے سے قبرستان میں داخل ہوئے تو بہت چوڑی سڑھیا اوپر جاتی ہے چوڑائی تقریباً بیس فٹ ہے اس برق لوگوں میں مشہور ہے کہ جو شخص چڑھتے ہوئے سیڑھیا گنے اور اترتے ہوئے گنے اور سیڑھیا برابر نہ ہو تو وہ شخص گنےگار ہوتا ہے اسے چاہیے کہ وہ اوپر نیچے آتا جاتا رہے حتیٰ کہ دونوں طرف کی گنتی برابر ہو جائے ان سیڑھیوں کی دونوں طرف میں اُبے بنے ہوئے ہیں جن میں وقت کے مشاہر مدفون ہیں یعنی اس وقت کے جو مشہور لوگ تھے وہ دفن کیے گئے ہیں بعض میں امیر تیمور کی بیٹیا یعنی اپنے وقت کی شہزادیا مدفون ہے امیر تیمور کی ہمشیرہ کا مقبرہ بھی ہے ایک مربع میٹر میں دو ہزار ٹائلز لگائے گئے ہیں ان ٹائلز کا رنگ نیلا ہرا اور سرخ ہے اور ابھی تک صحیح سلامت ہے اس کے ساتھ ہی تیمور کی بھانجی کا نہایت خوبصورت مقبرہ ہے اُزبق لوگوں میں مشہور ہے کہ اس کی وفات سولہ سال کی عمر میں ہوئی اور اس جیسی حسین و جمیل لڑکی پھر پیدا نہیں ہوئی یہ سن کر فقیر کے دل میں خیال آیا عبرت حاصل کرنے کی جگہ ہے دیکھو کہ ہوا کیسے کیسے حسینوں کی قبر سے مٹی بڑا رہی ہے شنید ہے کہ امیر تیمور اس بات میں نہایت سختی کرتا تھا کہ اکابرین کی قبور کو باوضو بنایا جائے امیر تیمور خود بھی باوضو قبور کی زیارت کرتا تھا مختلف قبروں پر کندے کیے گئے ہوئے نام اب بھی موجود ہے بعض پتھروں پر ایک ہزار سال پہلے کی تاریخ کندہ تھی عموماً سفید رنگ کے پتھروں میں بہت خوبصورت لکھائی کی گئی تھی کافی ساری سیڑیاں چڑھنے کے بعد دائیں طرف لکڑی کا ایک بہت بڑا دیوحکل منقش دروازہ نظر آیا ایک دروازے پر لکھا تھا جنت کے دروازے فقراء کے لئے ہے دوسرے پر لکھا ہوا تھا رحمت کے دروازے مہربانی کرنے والوں کے لئے ہے اس بات پر حیرانی ہوئی کہ ہزار سال گزرنے کے باوجود بھی یہ دروازہ ٹھیک تھا اندر داخل ہوئے تو ایک مسجد بنی ہوئی تھی جو حضرت قشم بن عباس رضی اللہ عنہ کی یاد میں بنائی گئی تھی روایت ہے کہ حضرت قشم بن عباس رضی اللہ عنہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کے بھائی اور نبی علیہ السلام کے چچازاد بھائی تھے وہ پیتالیس ہجری یعنی فورٹی فائو ہجری میں یہاں پر اسلام کا پیغام لے کر آئے ہزاروں لوگوں نے ان کے ہاتھ پر اسلام پبول کیا ایک مرتبہ عید کی نماز پڑھتے ہوئے کفار نے موقع پا کر ان کو شہید کر دیا اس لئے ان کو شاہ زندہ کہتے ہیں حضرت قشم بن عباس رضی اللہ عنہ کے متعلق روایت یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دفن میں شریک تھے اور سب سے آخیر میں قبر مبارک سے نکلنے والے بھی یہی تھے دروازے پر ایک بڑے پتھر میں آپ کا نام کندہ تھا اور ساتھ ہی یہ حدیث پاک لکھی ہوئی تھی جس کا ترجمہ یہ ہے کہ قشم بن عباس رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے زیادہ مشابہ تھے اخلاق میں اور شکل و صورت میں مزار شریف کے باہر کئی چلہ خانے بنے ہوئے تھے یعنی جہاں پر بزرگان دین آ کر چالیس دن وہاں عبادت کیا کرتے تھے تو اس کا ایک الگ برا پروسس ہوتا ہے جو یہاں پر مکمل طور پر لکھا ہوا نہیں ہے لیکن ایک ہلکی سی بات آپ کے سامنے رکھتی گئی کہ چلہ خانے کس کو کہتے ہیں یہاں سے گزر کر قبر خاص کے قریب نیچے تو انوارات کا عالم کچھ اور ہی تھا قبر پر لکھا گیا تھا آپ ہرگز مردہ شمار نہ کرے ان لوگوں کو جو قتل کرنا دیئے گئے اللہ کے راستے میں قبر مبارک کے نیچے تیہ خانے میں چلہ خانہ بنا ہوا تھا متولی نے خصوصی رعایت کرتے ہوئے اسے کھولا عجیب بلخاطہ ہوا راستہ پہلے ایک کمرہ پھر دوسرا کمرہ پھر تنگ اسی جگہ قبر مبارک کے بالکل محاذ میں یہ وہ جگہ تھی جہاں ہمارے اکابرین بیعزید ابستامی رحمت اللہ علیہ اور ابو الحسن خرقانی رحمت اللہ علیہ جیسے حضرات بھی بیٹھ کر مراقبہ کرتے تھے فقیر بھی وہاں مراقب ہوا اور لطائف میں ایسی حلچل محسوس ہوئی کہ زندگی بھر یاد رہے گی قریب ہی بنی ہوئی مسجد میں دو رکعت نفل پڑھ کر احباب کے لئے دعائیں مانگی یہاں سے فراغت پر وقت کے مشہور محدث حضرت دارمی رحمت اللہ علیہ کی قبر پر عصال سواب کیا اور دعا مانگی پھر واپس آگئے ریگستان چو کے قریب ہی ایک مسجد ہے مسجد بی بی خنم تو وہیں پر یہ مسجد بنائی گئی ہے ریگستان چو کے قریب اس کے بارے میں مختلف روایات ہیں ایک روایت یہ ہے کہ یہ مسجد خود امیر تیمور نے تعمیر کروائی دوسری روایت یہ ہے کہ مسجد امیر تیمور کی چینی نزاد بیگم بی بی خانم نے تعمیر کروائی جبکہ امیر تیمور ہندوستان فتح کرنے گیا ہوا تھا یہ مسجد امیر تیمور کے لئے بی بی خانم کا تحفہ تھی بعض لوگوں نے زیب داستان کے لئے مسجد کے معمار اور بی بی خانم کے عشق کی داستان بھی بنا رکھی ہے چونکہ ہندوستان سے واپسی پر امیر تیمور نے اپنی سلطنت کی تمام خواتین کو پردے کا حکم دیا تھا مسجد اس قدر خوبصورت ہے کہ سجی ہوئی دلہن معلوم ہوتی ہے اس مسجد کو دیکھنے کے بعد ہم لوگ گو اور امیر دیکھنے کے لئے گئے گوھر امیر سمرقند کے ایک سیرے پر گوھر امیر ہے جہاں امیر تیمور اور ان کے خاندان کی افراد متفون ہے فیروزی رنگ کے غمبد والا یہ مقبرا امیر تیمور نے اپنے پوتے محمد سلطان کی وفات پر تعمیر کروایا تھا مگر چند سال کے بعد اسے خود بھی چودہ سو پانچ ایسوی میں یہیں دفن ہونا پڑا میٹے نامیوں کے نشاں کیسے کیسے زمیں کھا گئی آسماء کیسے کیسے یہ بات قابل ذکر ہے کہ امیر تیمور اس کے پیر و مرشد میر سعید پیر بھی اس مقبرے میں دفن ہے جہاں میر سعید کے پاؤں ہے وہاں امیر تیمور کا سر ہے سنا ہے کہ اہلاللہ کے ساتھ ایسی محبت و عقیدت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اسے دنیا کا عظیم فاتح بنایا حتیٰ کہ اس کے مقبرہ کے دروازے پر امیر عالم کا خطاب لکھا گیا ہے یہ بھی عین ممکن ہے کہ یہی عقیدت اس کے لیے آخرت کا مغفرت کا سبب بن جائے امیر تیمور کے چار بیٹے تھے ان میں سے دو اس کی آبائی شہر شہر سبز میں مطفون ہے البتہ شاہ رخ اور میران شاہ اس کے پہلو میں مطفون ہے یعنی امیر تیمور کے پہلو میں اس کے پوتے الاغبیگ کی قبر بھی اسی گمبت کے نیچے ہے الاغبیگ کے سائنسی نظریات نے اس زمانے میں تہل کا مچا دیا تھا ان نظریات کی مخالفت میں خود اس کا اپنا بیٹا عبداللطیف پیش پیش تھا اس نے اپنے باپ کو موت کی سزا سنائی خود بھی اسی گمبت کے نیچے مطفون ہے گور امیر کے پاس گور امیر کے اس چھوٹے سے گمبت کے نیچے وسیع عریض سلطنت کا حکمران اپنی تین نسلوں سمیت چند مربع گز کی جگہ میں مطفون تھا دنیا کی بے سباتی کا احساس یہاں اس شدت سے ہوا کہ دل ہل گیا دنیا کے اے مسافر منزل تیری لحد ہے امیر تیمور کی قبر پر کہرے سبز رنگ کا پتھر لگا ہوا تھا جو آج کل نایاب ہے پورے وسط ایشیا بلکہ چین میں بھی نہیں ملتا یہ بات پر اسرار ہے کہ یہ پتھر کہاں سے آیا یعنی گراز والی چیز مگر اوپر کی خوبصورتی سے کیا ہوتا ہے مزہ تو جب ہے کہ قبر کو جنت کا باغ بنا دیا جائے چاہے اوپر سے کچھی ہو